اسلام علیکم جناب کرونا وائرس کو لے کر ایک مثال شیئر کرنی دی کہ ایک تفاہ ایک ملہد کا ایتھیسٹ کا جو کہ قبر جنت جہانم اور خدا پر بلیو نہیں رکھتا اس نے ایک ایمان والی سے کہا کہ تم اتنی عبادات کرتے ہو گناہوں سے بچتے ہو چیز کے بارے میں سوچتے ہو تو فرض کرو کہ تم مر جاؤ اور اس کے بعد پتہ چلے گی یہ سب جھوٹ تھا تو کیا ہوگا تو ایمان والی نے کہا دیکھو مجھے زیادہ سے زیادہ یہ نقصان ہوگا کہ جنت جو میں نے دنیا میں عمال کیے ان کا مجھے کوئی حضر نہیں ملے گا لیکن تم دوسری سائٹ سوچو کہ تم جو کہ خدا کو نہیں مانتے جنت جہانم کسی چیز کو نہیں مانتے اب تم مر جاؤ اور اگر دوسری سائٹ والی سٹوری صحیح ہو یعنی کہ یہ سب چیزیں حقیقت ہوں تو تمہارا کیا ہوگا تو کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ایسے ہی کہ کچھ لوگ بالکل ایک ایک سٹیم پر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے سب جھوٹ ہے تو دیکھیں اس میں تین قسم کے لوگوں کی رائے سامنے آ رہی ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 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 نیچرل ہے کچھ لوگ یہ کہنا ہے کہ یہ مینمیڈ ہے کچھ لوگ یہ کہنا ہے کہ ہے ہی نہیں تو اس پہ تو ڈیویٹ ہو سکتی ہے کہ نیچرل ہے یہ مینمیڈ ہے یا بیالوجیکل وار ہے کیا سلسلہ لیکن ہے یہ کم از کم کیونکہ دنیا میں جتنے سارے ممالک میں ہوئے اور حقائق سب کے سامنے ہیں تو ہے ضرور کسی ملک میں شدت زیادہ ہے کسی میں کم ہے اور بس اتنا سوچ لیں کہ جیسے میں نے شروع مجھے آپ کو ایک میٹا فر بھی ہے ایک سٹوری بتائیں تو اگر ایسا ہم آئے ایسا تو اللہ نہ کرے گی ہم سوچ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور وہ کچھ ہو جائے اور یہ بات میں بہت کنفرمیشن سے اس لئے کہا رہا ہوں کہ میں نے پچھلے کئی دنوں میں بہت سارے جاننے والوں کو اور بہت قریبی لوگوں کو اس کے سسپیکٹ میں یا کنفرمیشن میں